بسم اللہ الرحمن الرحیم شرافہ جس نے شرافت دی نا ہمیں ہم کو علیہ سائر العمم ساری امتوں کے اوپر اس نبی کے رسالت کے ساتھ جس کو خاص کیا مخلوق میں سے جواہر العقم کے ساتھ جواہر العقم کے ساتھ یعنی ایسے نبی کی نبوت ہمیں دی جس کو اللہ نے خاصی طور پر جواہر العقم اور جواہر العقم دیئے تھے کیونکہ اس کتاب میں تقریبا جواہر العقم اس کتاب کا نام ہی تقریبا جواہر العقم میں ہے یا اس طرح کا کوئی ہے نہیں تو انوان ہے بیرل تو سل اللہ تعالی سل اللہ تعالی علیہ و علیہ و صحبی و بارک و سلم یہ دعا ہیں معنی تقلصان تب تک ضرور بھیجے جب تک زبان بولتی رہے اس کی مدرہ کے ساتھ اور کلم لکھتا رہے جب تک زبان اللہ زبانے اللہ کی مدرہ کرتی رہے تب تک نبی پر صلاحات بھی اللہ بھیجتا رہے اور جب تک کلم لکھتے رہے زبانے بولتی رہی کلم لکھتے رہے تب تک اللہ کی صلاحات نبی پر جاتی رہے یہ ترجمہ میں زور اس لئے دے رہا ہوں کہتا کہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ جب تک سے جب تک کا ترجمہ میں نے کیا ہے تو مارک کا ذرفی ذرفیت آپ کے سامنے واضح ہو جائے مارک کی مارک جب تک زبان ہے نا تو یہ ہو جائے اور وہ کہ یہ اس کے ساتھ تعلق کس کا ہے صلات کا صل اللہ علیہ وسلم کا تو آپ کے سامنے اس طرح کبھی بھی آپ ترقیب کرتے ہیں تو ترقیب کرنے کے لئے آپ مانا کو دورائیں بار بار غور سے مانا کریں ترقیب کر لیں گے اور بار بار ترقیب کریں تو مانا آ جائے گی مانا میں بھولیں تو ترقیب سے مدد دیں اور ترقیب سے بھولیں تو مانا سے مدد دیں گے ایک دوسرے کے سہارے پر ہو جاتی ہیں اور اس نہ ہو جاتی ہے ایک لئے کرنا سے دوسرے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم بے جار اسم مضاف اللہ موصوب رحمہ صفت اول رحمہ صفت دوہم موصوب اپنی دون صفتوں کے ساتھ مضافل اسم کا مضافل مجرور جا مجرور زرف مستقل مطالب اشرا ہو یا اب دو فیل کے ساتھ فیل کے اندر زمیرے جو فائل بنے گا زمیرے باہی متفلن اور قیل اپنے فائل اور مطالق سے ایک سال مطالب جمعہ فائلیاں خبریاں ٹھیک ہے کل بھی اسی طرح کی بھی جنسی استغراقی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ علم نام جنسی اور استغراقی ہونے کی امکانات ہیں تین قسم چار قسم ہیں علم نام کے اور عاد ذہنی جو ہے اس کے بارے میں آپ سے علم کیا تھا کہ اس کو کبھی کوئی ترکی والا مشکل سے آپ کو یہ پہلو اس کا آج آگر کرے گا عاد ذہنی کو ڈھننے کے لیے بہت بڑا ذہن بہت بڑا دماغ چاہیے اور وہ ہوتا بھی کروڑوں میں ایک دفعہ ہے کیا کروڑوں میں ایک دفعہ ہے یا کل چل لاکھوں بھی کہہ دیں تو وہ ہوتا تو ہے مگر آمک آمک وکو نہیں ہے وہ باقی تین ہیں جنسی آدخاضی جنسی استغراقی تو آدخاضی جو ہے اس میں تو آدھ ہوتا ہے یعنی کسی طریقے سے سامے کو اس کے بارے میں جس کے بارہ اعلام ہے اس کے بارے میں سامے کو کچھ معلومات ہوتی ہے سمجھ گئے خارجی معلومات ہوتی ہے یعنی سامے اور متقلم کے بیچ میں کسی نہ کچھ ان کا تبادلہ پہلے سے ہوتا ہے کسی طریقے سے سامے کو اس کی معلومات ہوتی ہے اس لیے اس کو اعلام داتا جاتا ہے اگر اس سامے کے پاس بلکل غیر معروف ہے نکرا ہے تو پھر آپ اپنے سامے کے لیے اس کو نکرا کر کے استعمال کریں گے معرفہ کر کے استعمال نہیں کر سکتے اور جنسی میں پوری جنس مراد ہوتی ہے استغراقی میں پورے جمعی افراد مراد ہوتے ہیں استغراقی زیادہ تر وہ جمعہ پہ ہوتا ہے اور کبھی کبھی وہ مفرد پہ بھی ہوتا ہے جنسی سے پوری جنس مراد ہوتی ہے یہاں پر جو اعلام ہیں وہ یا جنسی یا استغراقی ہونے کے امکان ہیں اور حمد یہ مفرد منصر صحیح اور اس کی تینوں اعرابیں لفظی ہیں مرکول لفظن کیونکہ مقتدہ بنے گا مرکول لفظن ہے مقتدہ ہے لامجار ہے اور لامارفجار ہے اللہ موصول ہے اللہ موصول ہے شرفہ فیلمازی ہے جس کے اندر زبر فیلمازی وعدم ذکر غائب کا صیغہ ہے نہیں کہ آپ اس کو وعدم تکلم کا صیغہ بنانے ٹھیک ہے وعدم ذکر غائب کا صیغہ ہے وہ شرف نہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں ضمیر ہے جو اللہ کی طرف راجع ہوتا ہے یا الآزی کی طرف کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے کوئی اللہ ہے کوئی الآزی ہے تو ضمیر فائل بنا اور نا مقول بھی بنتا ہے ضمیر منصوب متصل ہے یہ نا اور یہ مقول بھی بنے گا الاجار ہے اور سائر مضاف ہے اور امم مضافل ہے مضافل ملکہ کے مجرور جار مجرور ذرف لغم کہیں گے جس کا متعلق مذکور ہو اس کو ذرف لغم کہتے ہیں جس جار مجرور کا متعلق غیر مذکور ہو محضوب نکالنا پڑے اس کو ذرف مستقر کہتے ہیں تو یہ شرف انا سے تعلق ہوا ہے اس کا بے جار ہے رسالت مضاف ہے من محصول ہے اختصف حیل ہے جس میں ضمیر ہے اور وہ اللہ کی طرف یا اللہ جی کی طرف راجے ہے اور وہ فائل بنا وہ مقول بھی بنا ضمیر منصوب متصل ہے انا کی طرف اور یہ مقول بھی ہے اور من جار من مضاف ہے ویسے تو ہے تو اس مضاف ہو مگر یہاں اس کی ذرفیت کو جاگر ہم نہیں کرتے ہیں اس کی ہے کہ وہ ذرفیت کو جاگر کرتے ہیں کئی نہ کئی پسانے کے لئے مقول فی بنانے کے لئے اس کو مقول فی نہیں بنائے ان کی پر عرب جار خود مذکور ہے تو اس کے پر اس پہلو کو اجاگر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کسی چیز کی کئی پہلو ہوتے ہیں اجاگر کس کو کرنا ہے میں نے آپ کو کہا ترقیبیں جوڑ ہوتا ہے جوڑ جو ہے نا آپ کے اپنی مرضی میں ہوتا ہے کس کا کیا جوڑ ہونا چاہیے ایسے نہیں کہ وہ ہو ہی نہیں آپ کے حسائن کے حال ترقیب آپ کے ہاتھ میں ہیں تو پھر آپ جو ہے نا جسے چاہے ویسے کہہ دیں ایسا بھی نہیں ہے وہ تو پھر اکل دماغ ہوش سمجھ سے کم لیا جاتا ہے باقی پہلو بہت سارے ہوتے ہیں دیکھیں آپ ترقیب میں نے کل آپ کو بتایا میں نے کہا ترقیب دیکھیں دیکھیں دن سے میں ایک وقت میں بہت کچھ ہوں اس وقت مجھے آپ کیا کہتے ہیں میں اپنے بیٹوں کا باپ ہوں اپنے باپ کا بیٹا ہوں بیوی کا شوہر ہوں اور دوستوں کا دوستوں مدر سے کام ہوتا ہوں بہت سارے ہوتے ہیں میرے پاس مثلا آپ اس وقت جب میں پڑھا رہا ہوں تو میرا ایک ایک ہوتا ہے آپ کا استاد ہوں تو اس وقت اگر میری کئی ترقیب کریں گے تو آپ اس طرح کریں گے کہ استاد بائے شاگر مل کر کے وہ جماعت بنی مثلا تو اس طرح جو ہے ترقیبیں ہوتی ہیں ترقیب ہاتھ چیز میں ہوتی ہے یہ تو الفاظ کی ناوی اعتبار سے منطقی ترقیب ہوتی ہے جو میں نے آپ کو بتایا اب تو اس کا خواب و خیال دیکھنا بھی جرم ہے منطقی ترقیب ہوتی ہے مقدم تعلی شرط جزا شرط جزا وہ نہیں کہتے ہیں وہ مقدم تعلی کہتے ہیں اور شرط جزا کا نام رکھتے ہیں موضوع محمول قضیہ موضوع محمول ملکہ کے ان کا قضیہ ہوتا ہے پھر جو ہے تو پھر وہ جملہ شرطیہ ہوگا تو پہلے کے مقدم دوسرے کو دالی کہیں گے شرط کو کہتے ہیں مقدم اور جزا کو کہتے ہیں دالی اور اس طرح کے ان کی پوری ترقیبیں ہیں اور پھر ان کے نتائج ہیں بہت بڑے حساب کتاب ہیں سمجھا نا وہ منطق کے اندر جو شکلیں ہیں وہ بھی ترقیبیں ہیں جوڑا جاتا ہے ترقیب کر کے اور ترقیب کر کے پھر ترقیب ہوتی ہے پھر تعلیل ہوتی ہے منطق بھی ایک فن ہے اسے اندر بہت چکر ہوتے ہیں مثلا ترقیب کر کے پھر تعلیل کریں گے تعلیل کریں گے تو اس وقت نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا تعلیل کیسے ہوتی ہے تعلیل اسی طرح ہوتی ہے مثلا تو تو یہ ہوئی ترقیب یعنی دو جملے ہوئے اور ایک کو آپ کو کہیں گے مقدم اور ایک کو آپ کہیں گے سغرہ دوسرے کو آپ کہیں گے تعلیل ایک کو آپ کہیں گے جہر تو سغرہ دوسرے کو آپ کہیں گے کبرا تو یہ ترقیبی نام ہے منطقی ترقیبی نام یہ ہے سغرہ کا پہلا ایسا موضوع دوسرا معمول اس کا بھی پہلا ایسا موضوع دوسرا معمول پھر سغرہ کبرا کی نتیجہ جب نکالنا ہوگا تو آپ تعلیل کریں گے تعلیل کریں گے تو بیج میں جو جو چیز دو دفعہ آئی ہے اس کو آپ کھڑے میں گرا دیں گے وہیں گم کر دو گم کر دو تو نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا تو وہ ترقیبیں تعلیلیں معامی ہوتی ہیں اور ہر ایک ہر ایک چیز کی ترقیب تعلیل ہوتی ہے بلاکوں کی ترقیب ہوتی ہے جس سے دیوار بنتی ہے اور پھر گھر کے دیوار ترقیب دیواریں ترقیب ہوتی ہیں چھت سمنٹ کر کے کمرہ گھر بنتا ہے اور پھر کمرے کی ترقیبیں ہوتی ہیں جس سے بنگلہ بنتا ہے گھر بنتا ہے تو اس طرح سے آپ جائے ترقیبیں ترقیب جوڑنے کو زیادہ لگائے جاتا ہے اس لیے کہ طالب کو اس ترقیب سے عربی زبان میں سمجھ زیادہ پیدا ہو جاتی ہے عربی زبان میں عربی الفاظ سے ترجمہ نکالنا آسان ہو جاتا ہے وہ نکالنا سکھاتے ہیں صحیح ترجمہ نکالنا اس کو سکھاتے ہیں ترقیب سکھا سمجھا کے پھر وہ آگے جا کے قرآن اور حدیث کا یا پتی کتاب کا صحیح جو ہے تو مطلب نکال سکتا ہے اس لیے سارا زور ترقیب پر اس لیے ہوتا ہے یہاں کوئی ترقیب ذاتی مقصدی چیز نہیں ہوتی عربی زوق پیدا کرنے کے لیے یہ ترقیب ہیں زیادہ تر ان کی عربی کرتے ہیں تو بہت ترقیب کے وہ بھی ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے مگر زیادہ زور عجمی لوگوں کے لیے دیا جاتا ہے اس حوابت بنا کر کے تاکہ وہ عربی کلام کا غلط نہ نکالیں اور صحیح ہمیشہ نکالتے رہیں عالم اس کو کہتے ہیں جو عربی زبان کا ترجمہ صحیح نکال سکے اور حدیثوں سے معنی نکالنا قرآن سے تفسیر کرنا وہ سمجھ سکے قرآن کی معنی سکھنا تعلیم کا کوئی مقصد نہیں ہے مدرسے میں قرآن کی معنی سکھنے نہیں آتا اگر قرآن اور حدیث کی معنی سکھنے آتا قرآن حدیث پڑھنے آتا تو وہ تو عبدو کے ترجمے پڑھ لیتا ہے حدیث انہیں سارا کام کر دیا ہے یہاں یہ نہیں ہے سمجھے اور جو بہت یہ جو ہے تو شروع کے ذریعے طالب انہوں کی جو مدد کی جاتی ہے عبدو شروع کے ذریعے اس طرح ایک ناجائز کام ہے سمجھو نا اس طرح ایک ناجائز کام ہے ایک آدمی کی مشک کرا رہے ہیں اس کے بیچ میں یہ ٹانگڑانا اچھا نہیں ہوتا ایسے ہے جیسے واق کے لیے کوئی آدمی نکلا اس کو آکھیں کہ موتو سائکل پر آپ کہیں گے آپ کو میں چھوڑ دیتا ہوں پھر وہاں سے آپ مرسا کو یہاں چھوڑ دیں تو اس کا عبدو میں کالا مو کر دیا طالب انہوں کی مدد تم نے کر دی کہ اس کو سارا طرح معلومت رہا بردو میں تم نے سمجھا دیا تو اس نے عربی لیزم انہیں کچھ نہیں سکا اس کا تو تم نے خانہ خراب کر دیا اچھا تھا اگر حدیث قرآن پڑھنا تھا تو ترجمی والی اردو میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں اب تو ماشاءاللہ فتحوہ اردو میں بہت سارے لکھے میں ہیں تو وہ فتحوہ پڑھو فتحوہ آپ سارے پڑھیں گے آپ کو سارے فتحوہ یاد ہو جائیں گے تو آپ فتحوہ بھی پڑھیں گے یہاں فتحوہ میں فتحوہ دینا سکھا جاتا ہے پہلے فکحے تو سکھو گے کا فتحوہ دینا کس سے فتحوہ دو گیا آتا آتا قرآن سے مطمئن کارنا نہیں ہے آتا فقحی کتاب سے سمجھنا نہیں ہے ہدایہ اردو کی شرح سے پڑھا ہوا ہے مفتی بننے کوشی کر رہا ہے پتنی کون کا مفتی ہے کہاں یہ گمراہ کرے گا مجھے سمجھ نہیں آتا یہ مفتی مفت سے دیا ہوا ہے مفت میں یا تصدیر یا تصغیر یا آپ لگائیں گے نسبت کی تو مفتی مفت والا مفت والا یہ مفتی وہ ہوتے ہیں زیادہ مفت والے مفتی ہوتے ہیں اردو سے ہی ہدایہ پڑھی ہوئی ہوتے ہیں اردو سے ہی سارا یہ تو آپ پھر شروع سے عربی پڑھیں نہیں اپنے وقت ہدایہ ہی نہیں کریں اردو کی ہدایہ پڑھیں کیا نام ہے اس کا اشرف اللہ دائیہ پتہ نہیں کیا ہے کیا کیا رکھیں بھائی ہم سے نہیں ہوتا ہے اس زمانے میں ہم تو کہیں کہ نہ رہے اصل کو چھوڑتے نہیں ہیں اور نقل کو لیتے نہیں ہیں نقل کو بھی نہیں چھوڑنا پڑتا کیونکہ یہ معاول ایسا ہے کہ اس طریقے کار سے بھی اکتے ہیں تو مسئلہ ہے تو وہی ہے کہ بس نہ ادھر کہ لا الہ اولائے والا الہ اولائے ہمیں تو شامل ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں میں آپ کو بتا رہا تھا سائر الامم کا اللہ تعالیٰ منجار ہے بین مضاف ہے انام مضاف علیہ ہے مضاف علیہ مجروع مجروع مضاف علیہ اختصہ اختصفیر کے ساتھ ہے بے جار جواب میں مضاف علیہ مضاف علیہ ہے اب ان کی تفصیلی ترقیب آپ کریں گے تو میں کروں کرتا جاؤں گا تفصیلی ترقیب میں بھی آگے اب بھی ذرا جلدی میں کرتا ہوں تفصیل سے بھی آپ کو سمجھائیں گے دیکھیں جواب میں جو ہے ویسے تو غیر منصرف ہے اضافت کی وجہ سے آدم انصرف اس کے ختم ہو جاتا ہے پھر جواب مقصر کر کے آپ کی ترقیب کریں گے اور جمع مقصر کی بھی احراب ہوئی بہت منصرف صحیح والی ہوتی ہے اس لیے آپ اس کو بس شرافت سے آپ کہیں گے جمع مقصر مضاف اور قلم بھی جمع مقصر مضاف علیہ تو مضاف علیہ مضاف علیہ مل کر کے ماتوب علیہ بنیں گے جواہر لیکم بھی اسی طرح ماتوب بنیں گے پھر جار کے مجروع بنیں گے اور اس کا تعلیم بھی اختصہ سے ہوگا اور اختصہ فعل اپنے فائل مفہول بھی اور دونوں مطالقوں سے حمل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ صلا بنے گا اور موصر صلاح مضاف علیہ بنے گا اور جار مجروع بنے گا اور مضاف علیہ منصرف مجروع بنے گا شرف سے تعلق رکھے گا شرف کا ایک مطالق پہلے آیا دوسرا یہ ہے تو آپ کہیں گے فیل فائل مفیولے بھی اور دونوں متعلقوں سے مل کر کے جملہ فیلیا خبریاں ہو کر کے صلاح لزی کا بنا اور موصول صلاح مل کر کے صفت بنا اللہ کا موصول صفت مجرور بنا نام کا جار مجرور ذرف اللہ کائنوں سے تعلق رکھ کر کے اُس کے اندر ضمیر ہے جس کو فائل بنائیں گے اسم فائل اپنے فائل متعلق سے مل کر کے خبر بنے گا الحمدلو کا اور مبتدہ خبر جملہ اسمیاں خبریاں بنا صل اللہ سے تعلق مانتہ کل لسان کا میں نے آپ کو دکھا دیا سمجھ گے درود بھیجتا رہے شاہ اللہ پاک درود بھیجتا رہے اللہ کب تک محمد پر درود کب تک مانتہ کل لسان مانسخل کلب مانسخل کلب تو آپ نے دیکھا کہ اس کا اُسی سے جوڑ ہے جو مجھے دینا ہوگا جو میرے لی اچھا خاصا چیلنج جیسا ہے اور میں کروں تو اُس کا صحیح ہونا بھی لازمی نہیں ہے اور فیلحال تو کر دیتے ہیں میرے خیال سے سلح فعل ہے اور اللہ اُس کا اللہ پہلے زلال بنے گا تعالی فعل فائل جملہ فعلیاں خبریاں حال بنے گا اللہ کا زلال حال بن کر کے فائل بنے گا سلح کا Tea یو قرأہ حال جار منdoors مجھے دیتے ہیں cercling مجھے دیتے ہیں مٹوف م took disciple مٹوف مٹو فرائی تو آپ نے دیکھا مٹوف مٹوفounter مٹوف مٹو سلطا اللہ علیہ جار مجلور ماتواں ولے اور یہ بھی جار مجلور ماتواں ماتواں ولے ماتوں مل کر کے اب ان کا تعلق ہوگا صلحہ کے ساتھ صلحہ کے ساتھ ٹھیک ہے نا ماتواں ولے اور ماتواں یہ ذرف اللہ بنے گا صلحہ کا ٹھیک ہے متعلق اور صلحہ اپنے فائل اور متعلق سے مل کر کے جملہ فیڑیہ ماتواں ولے بنا اور ور فیط فالی Design اس کے اندر ضمیر ہے جو فائل بنے گا اور جملہ ہو کر کے مہتوف اول بنے گا اور سلح میں اس کے اندر بھی ضمیر ہے اللہ کی طرف راجعہ ہوتا ہے اور ماضی ہیں دونوں ماضی ہیں سلح بھی جیسے ماضی ہے یہ بھی اپنے فائل سے مل کر کے مہتوف دوہم بنے گا مہتوف علیہ السلح اپنے ایک مہتوف بارکہ دوسرے مہتوف سلح میں کے ساتھ مل کر کے اور بس مہتوف علیہ اپنے مہتوف علیہ اپنے مہتوف سے ملیں گے مگر عجب ہے یہ جو ہے تو ہر ایک کے ساتھ ترقیب میں جڑے گا اس کے پانتف ہوگا سلح کے آپ پہلے اتف مہتوف علیہ اس کو کریں اور دونوں کو بارکہ اور سلح میں مہتوف کر کے رکھیں اور پھر جو ہے نا ما ما مزدریہ بے مانا مادانا مزاف نتکا ما مزدریہ پہلے کہیں گے ورنہ اضافت نہیں ہو سکیں گے فیل مزافلے نہیں بنتا ہے مگر ماں مزدریہ بول دی تو آپ فیل کو آرام سے آپ مزافلے بنا دیں گے ماں سمجھ رہے ہیں آپ ماں کو جہاں ماں داما کے معنی میں کہا وہ تو بس کہہ دیا کیوں کہ زرف بھی بھی بنانا ہے ماں کے عدد ماں کو دو نام دے رہے ہیں ایک تو ماں کو مزدریہ کا نام دے دیا کیونکہ ماں کو مزافلے بنا کے پیچھے والے کو مزافلے بنانا ہے تو وہ تب ہی ممکن ہوگا جب جو ہے تو ماں کو مزدریہ کہیں گے سمجھ گے اور ماں کو ماں داما کے معنی میں کہہ رہے ہیں سیدھا سیدھا ضرف کی معنی تو اس سے ٹھیک ٹھیک نکل لی جب تک کا معنی نکل رہا ہے نا تو اس لیے یہ دو نام ماں میں معنی ماں داما ماں مزدریہ میں معنی ماں داما مزافلے ٹھیک ہے اور آپ نتا کا فیل نتا کا فیل ہے اور علم و مہد خالدی لسان اس کا فائل ہے بے جار ہے مدہ ہی متعلق ہے مدہ مزافلے 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 مجرور بے کا مجرور ظرفے لہو متعلق نتا سے فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر کے جملہ فیلیا خبریاں ماتو فیلے وانسخ خلق لم یہ جملہ فیلیا خبریاں ماتو فیلے مزافلے ماں کا مزافلے مل کر کے اور یہ مفولے فی بنے گا مزافلے مفولے فی بنے گا کس کا عطف کے ذریعے تین ہوگا سلحہ کا بھی سلحہ کا بنے گا پھر وہاں وارف عطف کا آیا اس وجہ سے دوبارہ اس کا عطف کیا جائے گا جب سلحہ کی ترقی کی تو بھی اس کو جوڑیں گے پھر وہاں عطف وارف عطف کر کے آپ نے بارکہ کی ترقیب کی تو بھی آپ پھر مانت قلیسان کو کی ترقیب کر کے بارکہ سے ملائیں گے پھر جب آپ وارف عطف کر کے سلحہ کی ترقیب کی تو آپ نے کہا سلحہ فیل اس کے اندر زمیر فائل ہے پھر بھی آپ اس عطف عطف کے ذریعے سے بھی آپ مانت قلیسان میں مدیک ہے تو دوبارہ ترقیب کر کے آپ کہیں گے کہ یہ اس کا ضرب بنتا ہے اور یہاں آپ نے دیکھا تینوں جگہ میں ایک حرف عطف کا دو دفعہ کام اس سے لیا جا رہا ہے اور یہ ہوتا رہتا ہے ایک حرف عطف کو دو دفعہ کام میں لیا جا رہا ہے ایک دفعہ اس کا اسی حرف عطف کو آپ نے وارکہ واسلام کی بات چلیا وارکہ کا ایک دفعہ آپ نے کہا حرف عطف اور بارکہ کا آپ نے ترقیب کی پھر اسی حرف وارف عطف اور اسی وارف عطف سے آپ نے عطف کیا مانت قرل سانو مدی کی بھی آپ نے اس پہ اطف کر دیا بارا کسے ملا دیا وار فے اطف کے ذریعے سے ٹھیک ہے اسی وsych اور تیسی دفعہ بھی آپ کام ملائیں گے دوسری دفعہ کام ملائیں گے سلام امہ سلام امہ دو دفعہ جیسے بارا کنمن دو دفعہ آپ کام ملائے سلام امہ دو دفعہ اس کو کام ملائیں گے پہلی دفعہ آپ کہیں گے سلام امہ فہمدی طرح امیر فائل اللہ کی طرف راجعہ ہے وہ فائل بنتا ہے پھر آپ کو دوبارہ اس کو جہنہ ہو جا کر کریں گے آپ کو دوبارہ آپ کہیں گے اور ماں جہنہ تو وہ اس کی ترقیب کر کے آپ کہیں گے تو تینوں کے ساتھ ماں کا تعلق ہے عطف کے ذریعے سے یا تینوں سے جیسے جوہر میں اگر نہ آئے تو ماطف علے اپنے ماطف اور ایک ماطف علے دو ماطف ہیں ایک ماطف علے اپنے دونوں تینوں جملے ہیں ماطف علے بھی جملہ ہے اور ماطف بھی دونوں جملے ہیں ماطف علے اپنے دونوں مطفوں سے مل کر کے اورے اور جیہ تو یہ جیہ تو اپنے مفعول shoveی سے مل کر کے تینوں اپنے مفہول فی سے مل کر کے جملہ آتوا اس طرح بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا جون چلو اما بعد فہذا کتاب وجیز منتخب من کلام الشفیع العزیز اقتبستو من الكتاب اللام السبیح المعروح بے مشکات المصابیح وسمیتو زادت طالبین من کلام رسول رب العالمین الفاظه قصیرت و معانی کثیرت یا یتنظر به من قرآه وعفده ویبتہج به من ترسه وسمعه ورتبته علامہ علابہ بین حتی یعنم نفعوهما فی دارین واللہ اسألو ان یجعلو خالصا لوجہ الكریم وسببا لدخول دار النائم فَإِنَّهُ وَاسِعُ الْمَغْبِرَتِ وَإِنَّهُ دُلْ قَدْ لَعْزِيمِ امافادو کی ترقیب جو ہے تو آپ چھوڑ لیں فیلان حازہ کیونکہ امافادو کی ترقیبیں اپنے اپنے مقاموں پہ شاید آپ کو بتا دی ہیں مختلف اندازوں سے تو حازہ مگر حمد و صلات کے بعد یا پھر حمد و صلات کے بعد مگر حمد و صلات کے بعد پھر یہ کتاب ہے مختصر جو انتخاب کیا ہوا ہے شفیع عزیز کے کلام سے نبی مراد ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں نے چنا ہے اس کو کتاب لام سبی سے کتاب لام سبی لام سبی اصلی نام ہے جو معروف ہے مشکات المسابی سے باقی لامے کا معنی کیا ہے سبی کا معنی کیا ہے لامے کا معنی چمکنے والا اور سبی کا معنی روشن تو چمکنے والا روشن جس کا مشکات المسابی ہی نام ہے مشکات المسابی تو یہ اس کا مشہور نام ہے ٹھیک ہے نا وسمیتوہو نام رکھا ہے میں نے اس کتاب کا اس کا اقتباس اور چناؤ اقتباس کہتے ہیں چناؤ کو میں نے اس کا چناؤ کیا ہے مشکات سے اور اس کا نام میں نے رکھا ہے زاد طالبین کلام رسول رب العالمین میں سے زاد کا معنی ہے تو شاہ سامان طالب المقید سامان ہے ایسا سامان کے جس پر عمل کر کے طالب المقید جہانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو وہ فرمایا کہ اس کے الفاظ چھوٹے ہیں مانی بہت ہیں ترو تازہ رہتا ہے اس سے وہ جو پڑھتا ہے اس کو ریاد کرتا ہے اور خوش رہتا ہے اس سے وہ جو اس کو پڑھاتا ہے اور سنتا ہے اور میں نے ترتیب دی اس کی دو بابوں پیر تاکہ آب ہو جائے اس کا نفع دونوں جہانوں میں اللہ ہی کو مفہل بی مقدمہ اللہ ہی سے یا اللہ ہی کو سوال کرتا ہوں کہ بنائے اس کو خالص اپنے وجہ کریم کے لئے وجہ کا ترجمہ یا رضا ہے اپنی رضا کریم کے لئے سبب دخول دال محیم کے لئے وہی اللہ کیونکہ وہ اللہ واصل مغورت بھی ہے اور وہ ذوال فضل رضیم بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ ترجمہ آگئے آپ کے سامنے امہ بادوں کو امنے ترکیب میں چھوڑ دیا اور فے جو ہے یہ اس کا بھی بات اس کا بھی واسطہ امہ کے ساتھ ہے امہ کی ترکیب کچھ اڑا نہیں تو پھر فے کو بھی آپ یہی پر چھوڑ دیں گے آگے آپ کا ہو جائے گا حازہ کتابن وجیزن حازہ منتدہ ہے کتابن محصوب ہے وجیزن صفت اول ہے منتخب المفرد یہ سارے مفرد من صرف صحیح ہیں مفرد من صرف صحیح ہیں صفت یہ نہیں منتخب اس میں مفعول ہے اس میں زمیر ہے جو راجع ہوتا ہے حازہ اس میں شارع کی طرف اور وہ نائب من فائل بنتا ہے اور منجار کلام مضاف ہے شفی محصوب ہے اور عیسائی مفرد من صرف صحیح عزیز صفت ہے محصوب شفی اور عزیز صفت محصوب صفت مل کر کے مضافل کلام کا مضافل مجرور جار کا جار مجرور ذرف اللہ منتخب اسم محفول کا اسم محفول اپنے نائب فائر اور متعلق سے مل کر کے صفت وجیز کا صفت کلام کی دوسری کلام وجیز ایک صفت تھی منتخب دوسری صفت بنی کلام کی اور یہ محصوب کتاب اپنی دونوں صفت وجیز اور منتخب سے مل کر کے خبر اول بناء خبر اول بناء اس کی دوسری خبر ہے اقتبستوہو من الكتاب اللہ محصوب معروف و مشکات المصابی یہ دوسری صفت دوسری خبر ہے اقتبستوہو اقتبستوہو یا دوسری خبر بنا دے اس کو الگ سے جملہ بنا دے اس کی بھی جائش ہے مگر دوسری خبر بنانا زیادہ اچھا ہے اقتبستوہو وائلدہ کلم کا سیغہ ہے فائل اس کے اندر ہے وہ زمیر منصوب متصل مخول بھی بنے گا منجار کتاب یہ موصوب اللہ میں صفت اول سبی صفت دعا میں المعروف اس میں مفعول ہے دیکھیں وہ بھی صفت بننا ہے وہ بھی صفت بننا ہے وہاں بھی وجیز صفت بنی منتخب بھی صفت بنی وجیز کو ہم نے نہیں کھولا منتخب کو کھول دیا کیوں کہ اس کو پیچھے کچھ اس کے ساتھ ملانا تھا اس لئے کھولنا پڑتا ہے بس اور کچھ نہیں اس کو وجیز کے بارے میں ہم کہیں گے مختصر مفرد منصر صحیح منتخب بھی تو مفرد منصر صحیح ہے تو اس کو ہم کھولنے لگ جاتے ہیں کیوں پیچھے کچھ ایسا ہے جس کو اس سے چپکانا ہے اس کے اندر ٹانگنا ہے اس کو اس لئے اس کو کھولنا پڑتا ہے یہاں آپ نے دیکھا کتاب موصول لام صفت اول سبی صفت دوہم اور المعروف صفت سوہم بنے گی مگر ابھی ابھی نہیں ابھی کچھ پیچھے والا اس سے ملانا ہے اس لئے المعروف اس میں مفرول کریں گے سمجھا نا اچھا ان کے اوپر جتنے الف لام ہیں سیغ سفاتیوں کے اوپر یہ الف لام آپ موصول کے گئے ہیں یہ اور پھر ان کی کوئی تشریعہ بھی کرنے کی کتاب کا نہیں باقی لام سبی معروف یہ ساب پہ لام آپ صرف اللہ اللہ اس میں موصول کا کہیں گے اور پھر بس اسی طرح چھوڑ دیں گے اس کو موصول بنا کے پھر اس کا صلح دیں گے اس میں مفرول اس میں اپنے نائب فائل سے عمل کر کے اس کا صلح بنا تو یہ ایک طریقہ ہے جس کی آپ ضرورت نہیں ہے اور اسی لئے ہمارے آسات نے تو میرے خاند سے یہاں پر ہمیں یہ کہا علمہ مہد خاندی ایسا کر گئے تو بہرحال بھلے آپ موصول کا لام کہہ دیں مگر یہ لام موصول جملہ صفت نہیں چاہتا ہے اس کی صفت بھی نامکمل جو ہوتی ہے سیغا صفاتی ہوتا ہے جو پیچھے ہے جس کی ترقیب ہم اہم ترقیب کرتے نہیں ہیں تو ایک صفت کلام کتاب کی لامے دوسری سبیت تیسری معروف کو ہم ترقیب کریں گے اس محفول درازمیر نائب الفائل اور بے حرف جر مشکال مذہب مسابی مذہب 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 مل کر مجھو جر مجھول معروف کا متعلق ہے اور اس محفول اپنے نائب فائل اور متعلق سے مل کر کے اور صفت سوم بنے گی کتاب کی موصول اپنے تینوں صفتوں سے ایک مل کر مجھول بنے گا من کا اور جر مجھول اپنے فائل مخول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فائل خبر خبر دو ام حاضر کی اور حاضر مطدع اپنے دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسم خبر بنا سمیتو زادت طالبین سمیتو فائل اس میں ضمیر فائل مخول بھی ضمیر منصوب متصل اور تو والا ضمیر کو ضمیر مرفو متصل بسیر محلی اور مرفو محلن کیونکہ فائل بنانا ہے اور اسی طرح جب ہو کی ترقیب کریں گے تو ضمیر منصوب متصل بسیر محلی اس کو کہیں گے منصوب محلن کیونکہ وہ ہمیں کیا بنانا ہے مفو بھی بنانا تو ذہن میں رکھیے گا تو کھلی ترقیب آئے گی بھی میں جا بجا آپ کو اس معاملے میں تنگ کیا کرنا سوالوں میں اور بہت تمہیں ہاتھ سوال دوں گا اور پھر ان کے جوابات صحیح دینے ہیں تمہیں میں اسی طرح جا بجا آپ کو خبردار کیے چلتا ہوں کہ ہو ضمیر منصوب متصل ہے محفول بھی بنے کا زاد طالبین یہ تصمیت دو محفول کی طرح متدی ہوتا ہے تو اس کا دوسرا محفول زاد مضاف اور طالبین مضاف ایلے بن کر دوسرا محفول بنا سمیت وں کا اور من جار کلام مضاف رسول مضاف رب مضاف عالمین مضاف رب العالمین مضاف 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 بنا رسول کا مضاف 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 بنا کلام کا مضاف 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 سمیت اور اپنے فائل دونوں محفول سے مل کر جنہا خبر یا اللہ مضاف قصیرت و معانی قصیرت یہ جملے بنا دو تاکہ آپ پریشانی نہ ہو دیکھیں چھوٹے چھوٹے جملے بناو الف زہم یہ ہے جمع و قصر منصرف اور بصیر ملف مرخ لفظاً خبر کہیں مقتضا خبر جملہ اسمیہ خبر یا معانی اسی طرح آپ کہیں گے معانی کے بارے میں آپ کہیں گے کہ یہ قاضی ہے کیا اسم منقوس کیا ہے اسم منقوس معانی اسم منقوس ہے کہ رفع و جرش تقدیری باشاد و نصب بے فتح لفظی رفع بے زم تقدیری نصب بے فتح لفظی و جر بے کسر تقدیری تو اسمی صرف لفظی نصبی آتی ہے اور یہاں رفع ہے تو اس لیے وہ تقدیری ہوگی اور اسی طرح آپ اس کو کہیں گے اسم منقوس اسم منقوس کہ رفع بے زم تقدیری فتح لفظی و جر بے تقدیری مرکو لفظا مضاف ہو زمیر مجرور متصل کیونکہ جو زمیر بے حرف جار کے ساتھ آتا ہے یا اپنے مضاف کے ساتھ پیچھے آتا ہے تو اس کو مجرور متصل کہتے ہیں آپ ہو کے بارے میں کہیں کہ زمیر مجرور متصل اور بس ارام محلی اور مجرور اس کی اس کا بھی تفسیر اسی طرح ہوگا محلی صرف صحیح والا تو مبتلا خبر جمعی خبر ینت سین یتنظرو بہی من قرأ ترو تازہ رہے گا اس کے ساتھ وہ جو پڑھے گا اس کو اور یاد کرے گا اس کو ترو تازہ رہے گا اس کے ساتھ وہ جو پڑھے گا میں دو دور ترجمہ کیوں کر رہا ہوں تاکہ اس کے فائل تم ڈھونڈ لو میں ابھی پوچھنے والا ہوں سوال آنے والا ترجمہ کے بعد میں پوچھنے والا ہوں کہ میں کس کو فائل بنا رہا ہوں دیکھیں ترو تازہ رہے گا اس کے ساتھ کون وہ جو پڑھے گا اس کو اور یاد کرے گا اس کو اب بتائیں آپ کیا لگتا ہے کون فائل ہے ترو تازہ رہے گا اس سے وہ جو اس کو پڑھے گا اور یاد کرے گا اس کو تو صحبان کے علاوہ کوئی اور بتا دے کہ یہاں کون فائل ہے وہ کون ہے یہاں پر کون یا لفظ پہ ہاتھ رکھو لفظ کا نام لو کون کون سا لفظ ہے وہ جو فائل بننا ہے یہاں الفاظ کی ترقیق چند رہی ہے نا جی کون سا لفظ ہے من تو خضر ہو من کون ہے بے وقفی چھوڑ دو وشیار ہو جاؤ اس طرح سے بہت بڑا سفر ہے اگر اس طرح سے تم لوگوں نے مجھے جہ نہ وہ کیا تو سفر بہت لمبا مجھے مجھے تو تم لوگوں کو باقید تیزی کے ساتھ چلا نہ تھا اور تمہیں اگر کندے پہ اٹھا کر کہ چھیک ہے چلو چلو ہو سکتا ہے کہ آپ آگے کوئی آپ کے دنگر آجائے صلاحیت دیکھیں یتنظر وفیل ہے بے ہی جار مجرور متعلق یتنظر وقائز بنے گا من اس میں موصول ہے قرآ فیل ہے جس میں ضمیر من کی طرف لوٹتا ہے فائل بنتا ہے اور ہو ضمیر من سو متصل ہے مغول بھی بنے گا اور قرآ فیل اپنے فائل ضمیر اور ہو مجرور مغول بھی دونوں قرآ فیل اپنے فائل مغول بھی سے بنے گا وار پیات محفظہ کے اندر ضمیر جو من کی طرف لوٹے گا اور فائل بنے گا ہو اسی طرح مغول بھی بنے گا فیل فائل مغول بھی جملہ فلیا خبریا ماتو بنے گا ماتو والے ماتو مل کر کے صلاح بنے گا من کا کیا کیا بن کے ماتو والے جملہ اور ماتو والا جملہ دونوں مل کر کے دونوں جملے ماتو مل کر کے صلاح بنے گا من کا اور موصول صلاح مل کر کے فائل بنے گا یتنظر کا اور فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر کے جملہ فیل یا خبریا بنا یتنظر میں کوئی ضمیر نہیں ہے یتنظر میں کوئی ضمیر نہیں ہے اور یاد رکھو اس کا فائل من قرآن حافظ ہوا ہے یہ ذہن میں رکھئے گا میں نے ترقیب آپ کو بتا دی یا جملہ ہے یا متحی جو فیل ہے اور اس کا فائل من درس سم 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 ہوگا بھئی اس کا متعلق ہے یا متحی جو فیل بھئی متعلق من موصول س اور درس فیل من کی طرف راج فائل ہو مخفول بھئی فیل مخفول بھئی جملہ فیل خبریاں ماتوب والے اور سم اسی طرح ماتوب بنائیں گے اور ماتوب بنے گا ماتوب جملہ اور ماتوب جملہ دونوں جملے مل کر کے صلاح بنے گا من کا موصول صلاح مل کر کے فائل جو بنے گا اور بھئی کو متعلق بنا دیا تھا فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیل خبریاں بنا یہ الگ سے رتب تو یہ باب کو آپ استینافہ کہہ سکتے ہیں آرام سے الگ کر دیں اگر جوڑنا نہیں ہوتا تو یا تو خیر جوڑ ہے بھی نہیں مگر یہ کہ جب جوڑنا نہ ہو تو جملے اگر اپنے طور پر خود وہ ہیں تو جس کے بیٹے ہیں اس کو کسی کا بیٹا کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا گھر اپنا ہے شادی ہے اپنے بیٹے خود ہیں تو باپ اپنے بیٹوں سے مل کر جملہ مکمل ہوتا ہے سمجھ گئے ہاں جس کو نہیں ہے پھر اس مگر آپ بیٹے ہونے کے پہلوں کو جا گر نہیں کریں کیونکہ یہ اپنے بچوں سے مل کر اس کا گھر مکمل ہوتا ہے اور یہ اپنے باپ سے مل رہے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تو اسی طرح یہاں بھی ہے جی مالن فائل ترکیز تفصیل سے اگر کرو گے تو اسی طرح بنے گا ہو ضمیر منصوب متصد بس راب منصوب مالن کہیں گے اور تو کو آپ نے مرفوع مالن کہا اس کو منصوب مالن کہیں گے کیوں اس کو فائل بنانا تھا اس کو مفہول بنانا ہے اس لیے یہ آپ کو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے جو میرے ایسے طالب تھے جن کے وہ دماغ بند تھے تھوڑا تھوڑا کھلنے لگے اور ان کے گردن ہلنے لگے دیکھیں رتتو فیل ہے ایک ضمیر اس کا بنا فائل اور وہ ضمیر اس کا مقلب بنا علاج جار باب مصنع ہے رفیش غالب جمع علی باشر نصب جرب یا مقلب مجرور محلن اور مجرور جار با مجرور ضرور اللہ متعلق رتتو فیل سے فائل مفہول بھی متعلق جمع فیل یا خبر یا لگ سی بنا حتی یا امہ نفع حوما فدہ رہنے حتی اگر حتی اگر حتی سارا یا آپ اس کا مجرور بنائیں مگر بات یہ کہ جار نہیں کہ سکتے کیونکہ حتی جار اسما پہ آتی ہے یہ فیل نہیں ہے بلکہ یہ اسم نہیں ہے بلکہ فیل ہے تو حتی جار آ انمقدر ہے ہاں انمقدر ہے جی بلکل صحیح کہا آپ نے یہ حتی آتفہ ہے اور حرف جار نہیں ہے حتی آتفہ ہے اور حرف جر نہیں ہے یہ اور حتی جار اسم پر آتی ہے حتی آتفہ جو ہے وہ فیل پر بھی آتی ہے اسم پر بھی آتی ہے اور جب حتی آتفہ فیل پر آئے تو اس کے پیچھے انمقدر ہوتی ہے جیسے یہاں یا امہ کر دیا فیل مزاری کے آخر میں نصر دے دی تو حتی آتفہ حرف اتف ورطب تو وہی میں نے کہا کہ اس کی اگر اتف کی ترتیب آپ بنائیں گے تو پھر جو ہے نا آپ کو ورطب تو وہ سارا ماتوف علی جبلہ بنانا ہوگا اور حتی حرف اتف کہنا پڑے گا یا امہ فیل دراز ضمی نہیں ہے یہ فائل بنا فیل یا امہ اپنے فائل مقول بھی ہما اور فیل دارہ ان متعلق سے مل کر جملہ فیل یا خبر یا ماتوف رطب تو کے اوپر اور ماتوف علی بھی جملہ ہے ماتوف بھی جملہ ہے تو آپ کہیں گے ماتوف علی با ماتوف جملہ آتفا جملہ آتفا ٹھیک ہے واللہ اسئلو ان یجعلہ خالص لبج کریم وسباب لد دار نعیم یہاں پر آکے یہ جملہ ختم ہوتا ہے واب استینافہ اللہ مفرد من صرف صحیب سے راب لفظی منصوب لفظ محبور بھی مقدم اسئلو فیل درازمیر آنا کا مستطر ہے اور محبور متصل بس راب محبور محل فائل ہے اور اس کو ایک مفہول پہلے مل چکا ہے آگے اور دوسرا مفہول اب ملتا ہے ان حرف ان ناصبہ ان مزدریہ بھی بول سکتے آپ ان ناصبہ بھی بول سکتے آپ اس کو یا جال فیل مزار اور اس میں ضمیر ہے جو اللہ کی طرح راجعہ فائل بنتا ہے ہو یہ یہ ایک مفہول بھی جہل کا جہل کے دو مفہول بھی ہوتے ہیں ایک مفہول بھی ہو بنا دوسرا مفہول بھی خالصا یہ اس میں فائل ہے کیونکہ اس کے پیچھے کچھ چیز ہیں جو اس کے ساتھ اٹکانی ہے تو اس لیے اس کی کھلی ترکیم کریں گے آپ کہیں گے خالصا اسم فائل اور مفہول مل کر موصوب کریم اس کی صفت مل کر مجرور جار کا بنے گا جار مجرور ذرف اللہ اور متعلق خالصا اسم فائل کے ساتھ اور اسم فائل اپنے فائل خالصا میں فائل نکالا تھا نا سمیر وہ اسم فائل اپنے فائل اور متعلق سے موطوف اللہ بنے گا کیا بنے گا موطوف اللہ بنے بنانا کیا ہے اس کو مفہول دعوم کس کا یجال لگا ٹھیک ہے تو یہ موطوف اللہ بنا اور سباب بن یہ موصوب بنانا سباب کے اندر دیکھیں یہ عجیب بات ہے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں دیکھیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے خدا پوچھتا ہے سباب بن کو آپ کہیں گے سباب بن فلانا بنا پھر اس کے وہ مستر بنا کوئی چیز بنا اور لے اس کا جار مجرور بنا سباب بن سے مطلق کر کے اٹکا دیں تو جائل ہم نہیں کر رہے سمجھ گئے سباب بن کیا بنا تم کیا سے اٹکاتے سباب بن مفرد صحیح اور پھر اس کے ساتھ تم اٹکاؤ گے اس موصوف پیچھے والے جار مجرور کو تو کیا ہے اگر اس کے پیچھے تم چیز اٹکاتے ہو تو عامل جائیے سباب بن کس طرح عامل ہے مزدر نہیں مزدر تو نہیں باقی کیا ہے باقی تو کچھ نہیں ہے عامل تو یا فیل ہے یا اسم فائل ہے یا اسم مفہول ہے یا صفت امی شبہ ہے یا اسم ظرف ہے بس اتنے ہیں اس کے علاوہ تو کوئی عامل ہے نہیں یہاں کیا ہے جسے آپ اٹکاتے ہیں تو کوئی ایسی داداگیری نہیں ہے کوئی جس طرح چاہ ہے کوئی عامل کریں کوئی بھی نہیں ہے مزدر بتا ہے کیا مزدر بھی نہیں ہے اسم فائل ہے اسم مفہول ہے صفت مجھ ہے اسم تنظیر ہے کیا ہے مبالغہ ہے کوئی بھی نہیں تو تھوڑے ہی دنوں میں رخ بدل دے گی اور آپ کی طرف چلی جائے گی میں سننے والا بن جاؤں گا سمجھ داری سے کام ریجئے گا سبباً کو آپ کریں گے ذلحال ٹھیک ہے نہیں ذلحال بھی کر سکتے ہیں میں سے ذلحال نہ کریں موصوف کیا کریں گے سبباً کو موصوف اور لے علام جا رہا ہے دخول مزدر مضاف ہے دارین مضاف لفظاً فائل مہنا نہ دارین کو اچھا دار ہے پھر نئی میں اچھا دارین نہیں ہے دار مضاف ہے نئی مضاف مضاف مل کر مضاف بنا دخول کا بس دخول کو مضاف کہنی کی ضرورت نہیں تھی اس لیے کہ وہ برابر مضاف 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 ہونے کا پہلو اجاگر کرنا نہیں تھا اس لیے کہ پیچھے کوئی ایسی مجھولی والی چیز جو سیٹ کنا ہو نہیں آرہا تو وہ مضاف ہے مگر اب اس کے مضاف ہونے پہلو اجاگر کریں اور دار نئی کو اسی مضاف کا مف فی کہیں یہ ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ دخول مزدر ہے اور دارن نئی میں اس کا مفول فی ہے مفول مزدر مضاف ہے مفول فی کی طرف یہ عجیب یہ عجیب ایک کہانی ہے یہ ایک اندر کی ترقیب ہے مگر یہاں آپ جب ترقیب کو اجاگر کرتے ہیں جس طریقے سے تو یہ اجاگر کرنا نہیں ہے یہ اندر ہے حقیقتیں ہیں